السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں سایہ اور اسی طریقے پر ہریالی دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور یہ خواب کیسے ہوتے ہیں یہ ہم بیان کرنے والے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے سائے کے نیچے بیٹھنا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ کسی سائے میں کسی پیڑ کے نیچے درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی نالائق حاکم نالائق بادشاہ کی خدمت کرے گا یعنی بادشاہ وہاں کی رعایہ پر ظلم اور تشدد کرے گا اور ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس خواب دیکھنے والے کے جو گھر کا سربراہ اور بڑا ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یہ ظلم کرتا ہے یہ دو تعبیریں اس کی ہو سکتی ہیں دوسرا خواب ہے سائے بان کو اپنے اوپر دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ سائے اس کے ساتھ ساتھ چل لہا ہے سائے بان اس کے سر پر ہے اور ساتھ ساتھ چل لہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے پر وقت کا حاکم بادشاہ غصہ کرے گا ناراض ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر کا جو بڑا انسان ہے وہ اس کے کسی حرکت سے اس کے کسی عمل سے یہ کام سے وہ ناراض ہوگا اور اس پر غصہ ہوگا تیسرا خواب ہے سبزہ اور اسی طریقے پر ہریالی زمین دیکھنا ہریالی سبزہ گھاس ہری ہری یا ہریالی زمین اگر کسی نے خواب میں دیکھی ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور دینی اعتبار سے پاک اور مکمل ہونے اور دینی اعتبار سے مضبوط ہونے کی علامت اور دلیل ہے یہ خواب چوتھا خواب ہے خود کو ہریالی میں دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خود کو ہریالی میں دیکھا ہے کسی سبزہ والی جگہ میں ہریالی میں اگر کھڑا ہے تو یہ بھی بہت اچھا خواب ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا نیک لوگوں کی ساتھ اٹھا کرے گا ان کے ساتھ بیٹھا کرے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن خواب میں ہریالی اور سبزہ دیکھنے کی چار وجہ اور بیان فرمائی ہے ایک تو یہ کہ جس نے ہریالی سبزہ خواب میں دیکھا ہے اس کی زندگی سلامتی اور سکون کے ساتھ گزرے گی اور دوسری یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دینی اعتبار سے جس نے ہریالی اور سبزہ دیکھا ہے دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہوگا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عقائد کے اعتبار سے اپنے فیتھ کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہوگا اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ تقوی اور پرہزگار لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے گا متقی اور پرہیزگار ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ سایہ دیکھنے کے خواب تو اچھے نہیں ہوتے ہیں خواب میں البتہ اگر کوئی ہریالی سبزہ خواب میں دیکھے تو یہ خواب اچھے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دونوں چیزوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند بیسک انفارمیشن ہم سے شیئر کریں پھر انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ہمیں بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے وہ شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ بیسک معلومات ہم سے آپ شیئر کریں گے تو ہمارے لئے آپ کی خواب کی صحیح اور اچھی تعبیر بتانا آسان ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ